السلام علیکم ویلکم ٹو ایم بلوچ ولوگز میرا نام میراج بلوچ ہے دوستوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ولوگ کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی بناتا ہوں آج ہم بلوچستان کی نیایت ایک ایم ڈسٹک کے بارے میں بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی اندر ویڈیو کو دوستوں ڈسٹک چاہے جو بلوچستان کے ایم ڈسٹک میں سے ایک ہے چاہے جس کے سینے میں پاکستان کے پانچ ایٹم بم دفن ہیں دوستوں چاہے جو پاکستان کا رقبے کے لیے سے سب سے بڑا ڈسٹک ہے آج ہم چاہے کے بارے میں چند معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے دوستوں اس ڈسٹک کو اردو میں چاہے اور بلوچی میں چاہے کہا جاتا ہے ویسے تو اللہ پاک نے چاہے کو بہت سے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے لیکن ہم صرف چاہے بازار کے بارے میں بات کریں گے دوستوں چاہے میں ازاروں قسم کے پتر پائے جاتے ہیں بلوچیستان کے کیپیٹل کوئٹا سے چاہے کا سفر چار سو چے کلومیٹر کا ہوتا ہے جسے آپ چے گھنٹے میں تیہ کر سکتے ہیں دوستوں چاہے کو اہمیت اس لیے آسل ہے کیونکہ اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے اپنا پہلا کامیاب ایٹمی تجربہ چاہے کے پہاڑ راست کو پر کیا تھا اور دوسری بات یہاں پر موجود ایک بزرگ کی مزار جسے زیارت بلانوش کے نام سے جانا جاتا ہے جو چاہے بازار سے تقریباً پندرہ کلومیٹر مغربی طرف واقع ہے دوستوں اس بزرگ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو چند اہم معلومات دینا چاہتا ہوں سید بلانوش جو کیج کے علاقے بولیدہ سے رند قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی نسلیں آج بھی چاہے میں موجود ہیں جنہیں شیزی کہا جاتا ہے دوستوں سید بلانوش کا اصل نام نظام الدین تھا نظام الدین کا نام بلانوش کیسے پڑا کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ مغدود نے سارے کرامات تقسیم کیے تو بلانوش کے عصے میں سات بلائیں آئیں اور پھر بلانوش نے کہا کہ ایک کاسک جسے اردو میں کٹورا کہا جاتا ہے فرمایا کہ وہی لاؤ اور پھر وہی سات بلائیں وہ پی گیا وہاں سے ان کا نام سید بلانوش پڑ گیا دوستوں اگر صرف چاغے کی مردم شماری کے بارے میں بات کریں تو دو اوزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق چاغی کی آبادی ساٹھ سے ستر اوزار نفوس پر مشتمل ہے دوستوں چاغے کا ذریعہ مہاش زیادہ تر ایگری کلچر پر ہوتا ہے اور دوسری طرف افغانستان اور ایران کے بارڈر کے قریب انہی کی وجہ سے وہاں سے تیل، اشیہ خوڑنوش اور گاڑیوں کا کاربار بھی ہوتا ہے دوستوں چاغے میں زیادہ تر بلوج قبائل آباد ہیں اور دوسری آبادی پشتو زبان بولنے والوں کی ہے موسیقی موسیقی دوستوں یہ تھی اماری آج کی ڈاکومنٹری ویڈیو ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگلا ڈاکومنٹری ویڈیو کس شہر کے بارے میں ہونا چاہیے یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ایم بلوج ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو مہراج بلوج19 کے نام سے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے جا کر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ